دوستو نمسکار میں مہش میتا آپ سے بھی کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج مجھے ایک پارسل ایموجن سے پرابت ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا پارسل ہے اور اس پارسل میں ایک ہیلتھ کے لیے اسٹومنٹ ہے جو میں آپ کو دکھنا چاہتا ہوں تو پہلے ہم اسے کھولیں گے لیکن دوستو اسے کھولنے سے پہلے میں ایک بات یہاں پر آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنے جیون میں اپنے شریر سے آگے کسی کا مہتو نہیں ہے یدی آپ کے پاس آروج یا نہیں ہے تو آپ کے پاس چاہے کچھ بھی ہو چاہے بنگلہ ہو پیسہ ہو گاڑی ہو کچھ بھی ہو یہ آپ کو سوکھ اور سانتی نہیں دے سکتا تو سوکھ اور سانتی کے لیے سب سے پہلا جو پرنسپل کام کرتا ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے شریر کو ہمیشہ سوست رکھنا ہے ہمارے شریر کے آروجیوں کو بنائے رکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا جو سوطر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے پرانیم آپ کو دین میں ایک گھنٹہ سے زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے تک ہمیں سا یوگ پرانیم آسند کرنا چاہیے اور یدی آپ کا سریر کمجور ہے تو اس کو فیٹ رکھنے کے لیے یہ پارسل کے اندر جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے اور دیرے دیرے ان کا اپیوک کرنا ہے تو دوستو اب ہم ان پارسل کو کھولیں گے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہمیں ملا ہے یہ ایموزن سے مجھے پرابت ہوا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں میں ایموزن پر بہت پروسہ کرتا ہوں اس میں اگر کوئی ڈیفکلٹی ہے کوئی دکت ہے تو یہ ریٹن بھی ہو سکتا ہے اور ان کی جو ڈیلیوری ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو بہت اچھی طرح سے بلکل بہت پیکنگ جو ملا ہے مجھے اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی ڈیمیج ہوگا تو بہت اچھی طرح سے ان لوگوں نے پیک کیا ہے اب میں آپ کو ان کو کھول کے دکھانا چاہوں گا تو بنے رہیے ویڈیو میں ان تک دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کا پیکنگ بہت مشکل سے مجھے نکالنا پڑا بہت کافی اچھی طرح سے ان لوگوں نے پیک کر کے مجھے بیجا ہے تو ایموزن کی یہی تو خوبی ہے کہ وہ جمعیداری کے ساتھ کام کرتا ہے تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیسا کیا کیا ملا ہے واہ دوستو بہت بڑیا بہت اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویٹ لپٹنگ کا ایک پورا سیٹ مجھے ملا ہے جس کے اندر سب کچھ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہیں سپرنگ بھی دی گئی ہیں اس کے لوگ بھی دیئے ہوئے ہیں ڈمبیلز بھی ہیں اور بڑا ایک روڈ بھی ملا ہے تو ابھی ہم اس کو ٹھیک طرح سے کھولیں گے اور پھر دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ مجھائے گا کہ اس کا لک اپ یعنی کہ وہ کیسے دیکھتا ہے تو تھوڑا انتظار اور کیجئے دوستو یہ اتنا پڑا سیٹ ہے کہ ٹیبل پر نہیں آ سکا تو مجھے نیچے رکھنا پڑا بہت ہی سندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چار ویل ملے ہیں ایک بڑا روڈ ملا ہے دو چھوٹے روڈ ملے ہیں ایک آپ کو ہاتھ کے پنجے کو مجبوط کرنے کے لیے ایک سپرنگ ملی ہے ایک دوری ہے جس سے ہمیں کدنا ہوتا ہے یعنی کہ یہ بھی آپ گھر میں کر سکتے ہیں اور ایک ہینڈ کے گلوز ملے ہیں تو آپ کو میں تھوڑا نزدک سے ایک ایک کر کے دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھ کے گلوز ہیں یہ ہیں دوری کدنے کے لیے اور یہ ہیں ہاتھ کی ایک سپرنگ باقی دو چھوٹے روڈ ہیں جس کے اندر آپ یہ ویل کو لگا کر ہاتھ سے ویٹ لیپٹنگ کر سکتے ہیں اور اسے آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا روڈ ہے اور دو ویل ہیں تو چاروں ویل کا وزن قریب دس کلو ہے اور یہ پورا سیٹ ہے وہ دس کیجی کا ویٹ لیپٹنگ کا ہے جو آپ گھر میں آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا جیم بنا سکتے ہیں لیکن دوستوں میں یہاں پر آپ کو ایک بات جرور کہوں گا کہ ان کو آہستہ آہستہ آپ کو آگے بڑھنا ہے ایک ہی دن میں آپ کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے یدی آپ کو اس کی پریکٹیس نہیں ہے تو آپ کو کسی ایکسپرٹ سے بات کرنی چاہیے اور بعد میں اگر آپ یہ کریں گے تو یہ بہت ہی سندر آپ کے ہاتھ کے مسلس ہو جائیں گے اور آپ کا ایک پرسناڈیٹی جو ہے وہ الگ پرکار سے دیکھے گا لوگوں میں آپ کا ایک نام ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو ریگولر کرنے سے آپ کو ایک اچھی ہیلتھ ملے گی لیکن پھر بھی میں یہاں پر ایک بار ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ کرنے سے پہلے آپ کو یوک پرانائیم ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یوک پرانائیم سے آپ کو آرگیاں ملتا ہے ہیلتھ آپ کو وہاں سے ہی ملتی ہیں اور ایک فیکسیبل آپ کا سریر بنتا ہے لیکن کچھ حد تک ویٹ لیپٹنگ کرنا بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا سریر اتنا کمجور ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک سے وجن نہیں اٹھا سکتے دوڑ نہیں سکتے تو ان سب لوگوں کے لئے یہ ضروری ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے ایک دوسرا سیٹ میرے پاس تھا اس سے میں نے شروع کیا تھا اور میرا بوڈی میں بہت اچھی طاقت مجھے ملی اور بعد میں مجھے یہ لگا کہ اس سے بھی اچھا کوئی سیٹ ہو تو مجھے خریدیں تو یہ سیٹ میں نے خریدا ہے اور یہ اگر آپ بھی خریدنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن بوکس میں میں ان کی ایک لنک چھوڑ دوں گا اس لنک سے آپ یہ خرید سکتے ہو تو ایموزن پر آپ کو ملے گا اور آپ کو سرچ کرنے کے لئے دوستو شریر کے اندر کچھ شکتی پرابت کرنے کے لئے کچھ میند کرنی پڑتی ہے جو لوگ دین بر میند کرتے ہیں اس کے ہاتھ اور اس کے مسئلس تو اچھے ہوتے ہی ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا سمائی نہیں ہوتا ہے اور ہمارے پاس ایسا کام نہیں ہوتا ہے ہمارا کام زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں آفیس میں بیٹھے رہتے ہیں گھر میں بھی کبھی ٹی وی دیکھتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں تو جو ہارڈ ورک ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں ان کے کارن ہمارا سریعت بڑا کمجور ہوتا ہے تو یہ کمجوری کو دور کرنے کے لئے اور ایک اچھی پرسناڈیٹی کے لئے یہ ویٹ لیپٹنگ کا جو سیٹ ہے وہ بہت آپ کو کام دے گا اور تھنڈی کے سمئے پر یہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا آپ گھر میں اپنے ٹیریس پہ یا برامدے میں کہیں بھی اس کو رکھ کر آپ اس کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو ہیلتھ ملے گی اور ساتھ میں آپ پرانہیں بھی کریں گے تو وہ بھی آپ کا فائدہ رہے گا تو دوستو اب ہم ان کو ایک بار سبی کو الگ ترکار سے جھوڑ کر دیکھیں گے تو انتجار کریے تھوڑی دیر میں میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویٹ لیپٹنگ کا ہمارا ایک سیٹ تیار ہو گیا ہے اس کے بیچ میں جو روڑ ہے وہ روڑ بہت مجبوط ہے اور یہ اس کا جو لوک ہے وہ لوک بھی ایسا ہے کہ یہ بلکل نکلے گا نہیں جب تک آپ اس کو نکالیں گے نہیں تو بہت اچھی طرح سے یہ 10 کیجی کا ہے اس کو آپ کو اٹھانا ہے اور جمین پر جب آپ رکھیں تو بہت آئیستہ سے رکھیں تو بہت اچھا سیٹ ملا ہے اب میں آپ کو یہ چھوٹے جو دو ڈمبلز ہیں جو دو روڑ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس روڑ میں بھی فٹ کر کے ایک بار دکھا دوں گا تو آپ کو پتا چلے کہ یہ واقعی دو کام دیتا ہے ایک تو پورا ویٹ لیپٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دو جو روڑ پڑے ہیں اس سے آپ سنگل میں ایک ایک ہاتھ سے بھی ویٹ لیپٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ڈمبلز تیار ہو گئے ہیں پہلے ہم نے روڑ پہ لگائے تھے چار ویل اب یہ چار ویل ہیں وہ دو روڑ پہ لگائے ہیں چھوٹے روڑ پہ جس سے یہ ڈمبلز بن جاتے ہیں آپ دونوں ہاتھ میں لے کر اس کو اچھی طرح سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو بہت ہی سندر ہے دیکھنے میں بھی اور اس کی جو لوگ سسٹم ہے وہ روڑ کے لوگ سسٹم سے زیادہ اچھی ہے مجھے ایسا لگا کیونکہ روڑ میں جو ہے وہ لوگ لگ جاتا ہے لیکن تھوڑا ہیلتا تھا لیکن اس میں یہ بالکل فیٹ ہو گیا ہے تو بہت اچھا سیٹ مجھے پرابت ہوا ہے آج ایموجن سے اس میں ہینڈ گلوز ہیں اور وہ سپرینگ کا تو ابھی میں نے اپیو کیا نہیں ہے تو یہ بھی میں جرور کروں گا تو تو آپ کو بھی یدی یہ خریدنا ہے تو ڈسکریپشن باکس میں جا کر اس کی لنک کو کلک کریے تو وہاں سے آپ کو اس لنک سے یہ آپ خرید سکتے ہیں تو دوستو بہت اچھی چیز آج ایک ملی ہے جو ہیلتھ کے لیے ہیں اور ہیلتھ کے لیے سب کچھ ہم کرتے ہیں آپ کو جیم جانا پڑتا ہے یہ آپ کا ایک چھوٹا سا جیم گھر میں ہو گیا تو واقعی یہ بہت سندر ڈمبیس دیکھ رہے ہیں میں نے بیچ میں سے پلاسٹک کا پیکنگ ابھی نکال آنی ہے لیکن بہت ہی سندر دیکھتے ہیں اور میں نے اٹھا کر بھی دیکھا بہت اچھی طرح سے یہ کام دیتا ہے آپ بہت خوش ہو جائیں گے اور پوراً تھی آپ کو ایک مہینے کے اندر آپ کے سریر کے ہاتھ کے جو مسلس ہیں اس میں بہت سورنس فرق پڑ جائے گا تو جرور خریدیے اور ایک بار پھر دوسرے ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے تب تک کے لئے اپنا آروگیا اور اپنا ہیلتھ بنائے رکھیں اپنے اور اپنے پریوار کو شورکشت رکھیں تنیواد تھنکیو